اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے پہلے تو بعد نیشن کو یاد کرانا پڑے گا ایزا مسلم جو ان کا رول ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی یاد کرانا پڑے گا ہماری فوج کو بھی یاد کرانا پڑے گا ہمارے سیول اداروں کو بھی یاد کرانا پڑے گا اور عطر بھئی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں نا ایزا نیشن وہ ہمیں تسلیم کرنی پڑیں گے وہ بھلے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش والا معاملہ ہو اگر آپ نے یہ اقائد ٹھیک رکھے ہوتے تو جو بنگلہ دیش کے ساتھ سو کالڈ نائنصافیاں تھی یا محرومیاں انہوں نے محسوس کی ہیں جس کو آپ کے دشمن نے ایکسپلائٹ کیا وہ محرومیاں ایگزسٹ ہی نہ کرتی کیا فرق پڑتا تھا اگر ایک بنگالی بیک گراؤنڈ کا بندہ آپ کا پریزیڈنٹ یا امیر یا پرائم منسٹر ہوتا اس کو ایکسیپٹیویلیٹی اگر ریلیجن کی نامز کے تحت دی گئی ہوتی تو آپ کو خطرہ نہ محسوس ہوتا تو بات اس سے پہلے کی انیس سو کتر کی واطنی غلطی انیس سو سنتالیس سے شروع ہوئی جہاں ہم نے ملک جس کلمے کی بنیاد پہ بنایا اس کلمے کا نفاذ نہیں کیا اگر نفاذ کیا ہوتا تو وہ تفریق جو بنگلہ دیش میں اور پاکستان کے درمیان پیدا کی گئی اور اس کو بھارت نے یا ہندووں نے ایکسپلائٹ کیا یہ موقع ہی نہ آتا تو ایسی آگے کئی غلطیاں اور ہم بدستور غلطیاں کر رہے ہیں ہم نے ایزا نشن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اپنے آپ سے بھی نہیں جھوٹ بولنا اپنے دشمن سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے نارمل حالات میں نہیں بولنا چلیں دو تین صورتیں ہیں جہاں پہ آپ کو حالت جنگ میں یا جان کو خطرہ ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بیگم سے آپ کو جگڑے کا خطرہ ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کسی کی جان بچا نہیں ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے لیکن ادر وائز نارمل افیرز آف لائف اور نارمل میٹرز آف لائف میں آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت اپنے ہاں بھی نہیں ہے بیگم والی ریایت دے دی ہے یہ لوگوں کو پسند آئے گی بیگمات کو نہیں پسند آئے گی بیگمات کو اتراز کریں گی اس میں تو یہ جب آپ ایمپلیمنٹ کریں گے اور اپنا مورل کانڈکٹ اس لیول کا رکھیں گے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کرے تو ہم آج اس سٹیٹ میں نہ ہوتے جس سٹیٹ میں ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی غلطیاں ایڈنٹیفائے کرنی اور وہ مورل کانڈکٹ اور وہ ریلیجن کی بنیاد جہاں سے چھوٹی وہاں سے ری اسٹیبلش کرنی اپنی سیاست دانوں کو بھی آپ نے ان پیرامیٹرز پہ عوام نے ان سے ڈیمانڈ ڈالنی ہے یہ آپ پریشر گروپ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں پریچنگ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کا ایک سوال ہے کہ جی سیاست دانوں کا اس پہ ریاکشن کیا ہوگا یا وہ اس کو کیسے پرسیب کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ دوزار اٹھارہ میں کیا ریاکشن ہوا جب الیکشنز میں جو کچھ بھی اور اس کے نتیجے میں ایک مخصوص جماعت کو پراروٹی دی گئی اور اب اس الیکشن میں جب ایک مخصوص جماعت کو اس کی ہٹ پڑی ہے اسی ایڈیالوجی کی جس ایڈیالوجی کے تحت وہ اٹھارہ میں آئے تھے اسی ایڈیالوجی کے تحت اگر آج کوئی اور جماعت آگی تو اس سے زیادہ کوئی قیفیت خراب ہوگی جب آپ دین کی ریکوائرمنٹ کریں گے خصوصا کہ جب وہ جماعت کہتی ہے کہ ہم تو ریاست مدینہ بنا چاہتے ہیں تو ریاست مدینہ بناتے ہوئے آپ جمہوریت تو نہیں نافذ کر سکتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت نام کی کوئی چیز کبھی مسلمانوں کو پریچ کی آپ نے یہ ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن میں کہیں اتربائی پڑھا نہیں ان کو ہاں یا نام اتربائی جیسے آپ لوگ ہم سے جواب نیتے ہیں نہیں پڑا نا تو پھر یہ گنجائش کیوں نکال لی ہم نے ہم نے کیوں مداخلت کی اللہ کے دین جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کوئی یہ قرآنی سحیفہ ملکہ آسمانی سحیفہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دے کے گئے ہوتے دنیا کو کیا ریا بھی کر لانا پچھو